اسرائیل کے آرمی گازہ پٹی میں گھس کر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیکن وہاں ہماس کی سرنگوں نے اسرائیل کا راستہ روک دیا گازہ پٹی کی یہ سرنگیں ایک دو نہیں بلکہ پانچ سو کلو میٹر تک دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں ان سرنگوں کے اندر ہماس کے کمانڈر خود بھی چھپے بیٹھے ہیں اور بڑی تعداد میں گولہ بارود بھی رکھا ہوا ہے اب نیتن یاہو کو خوف ستا رہا ہے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ زمینی حملے کے وقت کہیں سرنگ اسرائیلی سینہ کی ہار کی وجہ نہ بن جائیں گازہ پٹی زمین کے نیچے شہر پوری گازہ پٹی میں سرنگوں کا جات سرنگوں کا بھول بھولیا سرنگ میں کمرے بھی سرنگ چھپنے کی بہترین جگر سرنگ کو بھید پانا مشکل کیا گازہ پٹی کی سرنگوں میں بھس جائے گا ازرائیل یہ سوال اس لیے کیوں کہ نیتن یاہو نے جب کہا تھا کہ we are at war مطلب ہم لوگ ید میں ہیں تب ہی سے ازرائیل نے گازہ پٹی پر حملے شروع کر دیئے مطلب 7 اکٹوبر سے لے گا 16 اکٹوبر تک ازرائیل نے گازہ پٹی کو بھموں سے پاٹ دیا لیکن صرف 3 ازرائیل کے پاس پاور ہے گازہ پٹی چند ہزار حماس کے آتنکیوں کے ساتھ ازرائیل جیسی شکتی کا مقابلہ کرنے میں اسمرت ہے گازہ اینٹ در اینٹ بکھر رہی ہے دیوار در دیوار ٹھہ رہی ہے لیکن ازرائیل کے سامنے اس کا استید تو اب بھی قائم ہے کہا جا رہا ہے کہ ہماس کے اب تک ٹکے رہنے کا مکھے کارن گازہ پٹی میں بنائی گئی سرنگے ہیں ان سرنگوں میں ہماس نے پوری دنیا بسا رکھی ہے جس سے وہ ازرائیل کے اندر تک جا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ازرائیل کے ائر اسٹرائک سے بچا بھی سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ مہینوں تک رہنے کا انتجام ان سرنگوں میں ہماس کے آتنکیوں نے کیا ہے اسی لیے گازہ پر کسی حملے سے پہلے اسرائیل چاہتا ہے کہ پوری جانکاری سرنگوں کے بارے میں جھٹا لی جائے گازہ پٹھی کے نیچے بچھی ٹیڑھی میری بہت گہری کہیں بہت سنکری سرنگیں جو پانچ سو کلومیٹر تک میں فیلی ہیں ہماس نے ان پانچ سو کلومیٹر لمبی سرنگوں کے باقاعدہ کئی ایکسس پوائنٹ بنا رکھے ہیں یعنی شہر میں کھلنے والے دروازے یہ دروازے کسی مسجد میں کسی اسپتال میں یا کسی اسکول میں بھی کھلتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماس کے کئی آتنکی ان سرنگوں سے ہو کر ازرائیل میں پہنچے اس کا سبوت آپ کو آگے دکھائیں گے یہاں روشنی کا انتظام ہے آپ چاہیں تو ان سرنگوں میں گھوم بھی سکتے ہیں اسرائیل پر حملے کا ماسٹرمائن محمد دائیب بھی انہی میں سے کسی ایک سرنگ میں چھپا ہوا ہو سکتا ہے اسرائیل نے انتیم ہماس کے آتنکی کے ناش تک کا آپریشن چلایا ہے نام دیا ہے لوہے کی تلفار مطلب سولڈ آف آئرن گاجہ پٹی کے سرنگوں کی کہانی بڑی دلچسپ ہے ہماس کے ہاتھوں میں یہ سرنگیں محفوظ رہی ہیں کیونکہ اسرائیل کے بڑے حملے اور زلزلے کے بعد بھی ان سرنگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن سات اکٹوبر کے حملے کے بعد اسرائیل نے ان سرنگوں کو خط کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن خط کرنے والا آپریشن ابھی تیز نہیں ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ پہلے ان سرنگوں کے بارے میں پوری جانکاری جھٹا لی جائے کیونکہ اگر حملہ کیا اور ادھر سے جوابی کاروائی ہماس نے کر دی تو لینے کا دینا بھی پڑھ سکتا ہے آپ کو آگے دکھائیں گے کہ غازہ پٹی پر ناشتی موت کے بیچ کیسے سرنگے لائف لائن بن گئی ہے זה לנו עכשיו זה להיכנס לעזה זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך פועל מתכנן משגר לפגוע בו קשה מאוד בכל מקום בכל מפקד בכל פעיל להשמיד תשתיות במילה אחת לנצח کنکریٹ سے بنی ان سرنگوں کو لے کر 2021 میں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے 100 سرنگیں دبا کی ہیں لیکن ہماس نے کہا کہ یہ موجودہ سرنگوں کا 5% بھی نہیں غازہ پٹی میں اسرائیل کے حملے میں تباہ ہوئی سرنگوں کا نقشہ دیکھئے یہ پوری غازہ پٹی ہے اس کے اتر میں بی ٹھنون ہے جہاں اسرائیل نے نئی سرنگیں دبا کی پھر غازہ سٹی ہے یہاں بھی وہی حال کیا اس کے نیچے خان یونوس ہے اور یہاں بھی کئی سرنگوں کو اسرائیل نے تباہ کر دیا لیکن غازہ پٹی کے اسرنگوں کا پورا نیٹورک ڈھاہایا نہیں جا سکا اور ایک بار پھر یہی سرنگیں اسرائیل کو غازہ پر زمینی حملے کرنے سے روک رہی ہیں ان سرنگوں سے اسرائیل کی سینا اس لیے ڈر رہی ہے کیونکہ سرنگوں میں تیکنلوجی اور انٹیلیجنس نیٹورک کمزور ہو جاتے ہیں اسرائیلی سینا کے زمینی حملے کے وقت ان سرنگوں میں بارود بھر کر پڑایا جا سکتا ہے ان سرنگوں سے نکل کر اچانک حملہ کیا جا سکتا ہے آپ کو آگے دکھائیں گے کہ ان سرنگوں کو نشٹ کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنی کون سی پورس تینات کی ہے لیکن اس کی پہلے اسرائیل کے غازہ پٹی پر تازے حملے کی کچھ تصویریں دیکھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ حالات بہت گمپیر ہو گئے ہیں کسی کی کوئی نہیں سن رہا امریکہ کی ایران نہیں سن رہا ایران کی ازرائیل نہیں سن رہا ازرائیل کی حماس اور ہزبولہ نہیں سن رہے ہیں نتیجہ ہے کہ غازہ اپنی قسمت پر آنسو نہیں خون بہا رہا ہے ازرائیل کہہ رہا ہے کہ غازہ کی اوپری پرت پر عام لوگ رہتے ہیں اور زمین کے نیچے حماس کے آتنکیوں کا شہر بسا ہے ٹارگٹ وہی ہے کیونکہ حماس نے ان سرنگوں کو ایک سال میں نہیں گڑھا سالوں سے اسے تراشا ہے اس لائق بنایا ہے کہ ازرائیل کے ہوایی حملے سرنگوں پر فیل ہو جائے حماس نے ان سرنگوں کو ازرائیل تک بچھا رکھا ہے مطلب ازرائیل میں گھسنے کے لیے سرنگ راستہ ہو سکتی ہے جیسے زبالیا سے غازہ سٹی سے شیزائیہ سے ازرائیل کے نحل اوزی کفر ازہ تک یہ سرنگیں فیلی ہو سکتی ہیں ان سرنگوں میں حماس نے سارے ہتھیار جمع کر رکھے ہیں اب سوال اڑھتا ہے کہ حماس کے پاس ان سرنگوں کو بنانے کا پیسہ کہاں سے آئے تو جواب ہے مدد کے لیے ملے پیسوں کو حماس نے عام باشندے کی تعلیم یا صحت پر خرچ کرنے کی جگہ سرنگ بنانے پر خرچ کیا کیونکہ ان کے دماغ میں بہت کلیر ہے کہ اسرنگ پر حملہ کریں گے تو وہ چھوڑے گا نہیں اور اب سرنگیں حماس کی جیواندائنی بنی ہوئی ہے اسرنگ کے سرنگوں کی شناخت کے بعد انہیں جیویو 28 بموں سے دھوست کر دیا جائے گا اس بم کے استعمال سے سرنگیں دباہ تو ہوں گی لیکن بڑے بڑے گھٹے بن جائیں گے لیکن اسرنگ کے سامنے اس کے انتھ کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے حماس نے ان سرنگوں میں بھاری ماترہ میں گولہ بارود کا ٹرانسپورٹیشن بھی انہیں سرنگوں سے ہوتا ہے لہٰذا اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف کے لیے یہ کام بہت مشکل ہونے والا ہے اسرائیل نے حالانکہ اس کا توڑ نکال بھی لیا ہے سرنگوں کو نشٹ کرنے کے لیے اسرائیل نے سینہ میں سپیشل یونٹ بنایا ہے نام ہے یحالوم یونٹ یحالوم کومبیٹ انجنیرنگ کپس کی ایلیٹ کمانڈو یونٹ ہے یحالوم ان سرنگوں کو کھوچنے کلیر کرنے اور نشٹ کرنے میں ماہر ہے اس یونٹ کی سنگیہ اسرائیل نے دو گونی کر دی ہے اسرائیل کے پاس بہت وقت نہیں ہے کیونکہ ہر بیٹتے دن کے ساتھ ایران آگ رامک ہوگا ہیڈھولا حملے تیز کرے گا یہ تیہ ہے دوسری اور حماس کے پاس بھی وقت نہیں ہے لیکن سرنگوں میں چھپے لوگوں کو اس کی چند کا کم ہے کہا جا رہا ہے کہ ان سرنگوں میں چھپے حماس کے آتنکیوں کے پاس پریابت ماترہ میں کھانا کھانے اور پینے کو پانی موجود ہے